لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان کا بھارت کو قرارہ جوا دو بھارتی لڑاکہ تیارے مار گرائے دو پائلٹ گرفتار ایک زخمی حالت میں سی ایم ایچ منتقل پاک فوج نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں چھے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف خپنور کی پریس کانفرنس پاکستانی ایپ سکسٹین تیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد آپریشن میں ایپ سکسٹین استعمال ہی نہیں ہوا گرفتار بھارتی پائلٹ میڈیا کے سامنے پیش پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو پرعن پیشکش آہم ذمہ دار ملک اور انچاہتے ہیں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں بھارت کو بتانا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں جوابی کاروائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا پاک فضائیہ نے جانی نقصان بھی بچایا اور بھارتی تیارے کو بھی گرائیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف خپو پاک بھارت کشیدہ صورتحال علام اجبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کمیشل پروازیں آرزی طور پر روک دی گئیں سمجھوتا ایکسپریس بھی منصوب ہم سے نہ علجنا پاکستان کے دل سے دشمن کو پیغام جیوے جیوے پاکستان اہل لاہور یکزبان بچے بڑے سبھی پرجوش بھارت کے خلاف ناربازی شہر بھر میں بھارت کے خلاف ریلیاں اور مظاہرے اسلامی جمعیت علبہ کے مول روڈ پر کرش انڈیا ریلی اسٹمبول چوک سے مسجد شہدہ تک ریلی میں سینکڑو افراد کی شرکت بھارت کے خلاف ناربازی پورٹری ٹریڈرز ایسوسییشن کی ٹولنٹن مارکٹ سے جیل روڈ تک ریلی بھارت کو بھرپور جواب دینے کا بھارتی جاریت کے خلاف پہلے لاہور تیار مکلا برادری بھی پرجوش ہائی کورڈ بار ایسوسییشن کا ہنگامی اچلاس نومنتقب صدر حفیظ الرحمان چادری کی زیر صدارہ جاری اپنی فوج پر فخر ہے سیاسی قیادت بھی ہم آواز عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو تیارے گرانے پر خیراج تحسین مودی کو ہر صدہ پر جواب دینے کا عزم صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے کہا پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے فوج نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گی پیاسل حسن چوہان کے بھیوار بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا مودی کو کہا تھا کہ پنگا نہ لو بھارت نے پاکستان کو اکسایا پاکستان اپنی فضائی حدود کی حفاظت کر رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے شہباز شریف کا ٹھوی